پرویز علی صاحب شاید آٹھ کلب میں ہوں کیونکہ اس نے مونس علی نے ٹویٹ کیا تھا نا میں بیٹھا ہوں رانا سناؤلہ صاحب بند کر لیں یا اپنے گھر پہ ہوں گے اور کہا ہوں گے پرویز علی صاحب ظاہرہ انہیں دو ہی جگہ پہ ہونا چاہیے زمان پارک تو وہ ہے نہیں اور ابھی آپ نے چکے تعدادم دستے کے فرخ صاحب کی فیصلہ باد والوں کی سنائیہ میں چھوٹے وزیر ہوتے تھے وزیر مملکت کی آپ کو چاہیے تھا فواد چودری صاحب کی بڑے وزیر جو تھے ان کی سناتے جہاں پہ شکست خردہ چہرے آواز ساتھ نہیں دیری تھی حماد اذر کا بھی چونکہ میں تو وہ منظر بتاؤں گا جو میں نے دیکھا کیونکہ فرخ ابھی بڑے فرش تھے اور فواد چودری اور حماد اذر بلکل مو لٹکے ہوئے تھے گفتگو میں ان کی وہ اترم خانی تھی نہیں وہ مطلب کہتے کہ ہم ارسٹ کرنے لگے ہیں ان سارے وزیروں کو سندھ والوں کو یہ آئے ہیں آپ کرپشن کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو پنجاب میں داخلے پر پبندی لگائیں بھئی حکومت تو آپ کی ہے تڑھیاں شڑھیاں تو آپ لگاتے ہیں سب کے اوپر اس معاملے پہ تو آج آپ اتنے ڈھیلے ڈھیلے کیوں تھے مجھے تو بڑی حیرت ہوئی تھی ان کو تو بڑے فل ٹائم دیکھیں جب تک ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتے اور یہ آپ فائٹ کرنا جا رہے ہیں یا کل اس جو ڈی نوٹیفیکیشن کی تیاریاں ہیں اس کے بعد ایک مظاہرہ پلان کر رہے ہیں کہ جی گورنر آؤس کے سامنے کریں گے لیبرٹی چوک بھائی آپ کو تو بالکل پتا ہے اور کسی کو تھا کہ نہیں تو اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہزار بندہ تو یہ لیبرٹی چوک میں کٹھا نہیں کر سکے وہاں پہ ٹریفک چل رہی تھی پانچ چھے سو بندہ تھا یہ کب تک آزمائیں گے لوگوں کو آزمائشوں میں کہ جناب آپ نے کرنا کچھ ہے نہیں تاریخیں دینی ہیں کبھی در کی کبھی ادھر کی بلکل گورنر ہاؤس ہر طرح کے اقدام کے لیے تیار ہے دو دو صورتیں نا کہ وہ یا تو یہ کہیں کہ جی ایک تو ہر صورت میں ہونا ہے آج بارہ بجے کہ چیف منسٹر کو ورڈ روکیں گے کام کرنے سے اور پھر کہیں گے کہ آپ ہی چیف منسٹر ہیں نئے تک دوسرا کام یہ ہوگا کہ وہ یہ کام نہ کریں بلکہ صرف کام روک دیں اور پرائم منسٹر کو خط لکھ لیں کہ یہاں پہ آئینی فنکشنریز اپنے کام میں ناکام ہو چکے ہیں لہذا گورنر راج انفورس کیا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں سے سیکرٹری کیابنٹ جو ہے پرائم منسٹر کی انسٹرکشن پہ صدر مملکت کے لیے ایک پروکلمیشن آرڈر بنا کے بھیجیں گے صدر مملکت اس پہ حسب سابق چودہ دن کے لیے بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہاں چیف منسٹر لڑیں گے نہیں لڑیں گے یہ کون کرا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ سب کو پتا ہے ان کے اپنے لوگ اب ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جی پنجاب کی مشینری نے پرانی طرح احکامات ماننے چھوڑ دی ہیں صبحی حکومت کے اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم ٹکر کے لوگ ہیں ہم فلان کر دیں گے ہم کہا کر دیں گے مجھے کوئی پتا نہیں کہ وہ ٹکر کے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ میں سب وہ کر رہا ہوں بات جو وہ لکھ رہے ہیں بول رہے ہیں کہ چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں چاہے وہ ان کے سپورٹرز ہیں وہ کوئی لوگ بھی ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے موقع خود دیا چھے دن نہ دیتے یہ فوراں اسمبلیاں توڑتے بس بات ختم ہو جاتی کہ جی ایڈوائز تعدہ بنائی ہے اور یہ میں باتھا ہوں ان کے ساتھ اور میں نے بھیجوا دیا تو گورنر کے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا اب تو انہوں نے ٹائم دیا انہوں نے بھی ڈبل کھیلا انہوں نے نہ صرف اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ جی اس کے بعد اگر آپ کے پاس چانس ہوگا تو پھر آپ عدم اعتماد کا سامنا کریں گے ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک سو چھے سی پی ایم ایل این اور ان کے تحادیوں کو لانے ہیں تو انہوں نے اس کا بندو بس پہلے سے کر لیا اور یہ اس